السلام علیکم وآلکم السلام کیسے بزا جائے ہیں صدقی صاحب ٹھیک ہے آپ خیریت سے جی اللہ کا حسان آپ جیسے الحمدلہ یہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لئے یہ آپ کا بھی شکریہ آپ گائے بگائے ہمیں برالتے ہیں صدقی صاحب بہت محبت ہے سر آپ کی آپ نے وقت نکالا اپنے قیمتی ٹائم میں سے تو ناظرین آج آپ کو ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کے پروگرام میں اور بہت سے ٹوپکس ہیں ہمارے پاس بات کرنے کے لئے لیکن آج آپ کو پتا ہے کہ جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو چند گھنٹے قبل ہی عمران خان صاحب اور ان کے کافلے پر ایک قاتلانہ حملہ جو ہے وہ ٹیمٹ کی گئی ہے تو اس وقت ہمارے پاس یہی نیوز جو ہے سب سے پہلے ایسی کو پر ہم بات کریں گے اور بلا تاخیر اور تعمل ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو حاشمی صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کے حقائق کیا ہیں اس کے پاس پردہ کیا معاملات ہیں یا اس حوالے سے کیا نکتہ نظر ہے ہمارا جی بہت شکریہ آج کا یقینی افسوس پر آکھ یہ واقعہ وزیر آباد میں ہوا اور یہ بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے اور یہ ایسا ہونا قابل مضمت ہے یہ فیر بلکل سیئی اور عمران پر فیرن کرنے والا جو ملزم ہے پہلے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں اس کا نام لوید وز محمد بشیر ہے جو وزیر آباد کے ایک نوائی علاقہ ہے سہدرہ اس کا وہ رہنے والا ہے اور یہ قریبین الادمی ہے ویسے تو پہلے بھی جیل جا چکا ہے چوری کے الزام میں ریکارڈ یافتہ ریکارڈ یافتہ ہے یہ ایک بار دو بار پہلے بھی جا چکا ہے اور ملزم نے تو یہ بیان دیا کہ میں چونکہ ہوا یوں کہ یہ جب بھی اس نے کوئی مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کی وہی مذہبی ٹچ محترم جو عمران خان صاحب دی دی تھے تو اس نے بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی اس نے کہا جب ازان ہو رہی ہوتی ہے تو یہ میوزک لگا دیتے ہیں اور شور مچانا شروع کر دیتے ہیں تو مجھے یہ بات دوری لگی اور جب یہ لاہور سے آنے لگا تو میں اس کے پیچھے چلا گیا اور پھر میں موٹر سیکلٹری پیچھے تھا بہرحال اب ہے کواکب کو نظر اس کی پیچھے کو کیا عوامل ہے اور آج جب اس نے سٹیٹمنٹ دی تو پھر سٹیٹمنٹ کو بھی بڑی عجیب سے انداز سے دکھا گیا اور بات کی گئی کہ یہ آج انہوں نے سچوں کو اور متعلقہ آثارٹیس کو موطل کیا اسی پاداش میں کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دروائی ان سے اگرچہ سٹیٹمنٹ دروانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی معلوم نہیں کہ اس کو موطل کرنے میں ان کی ریزنٹ بٹ میں چودری پرویز علیہ صاحب کا یا جو تحریک انصاف کی ہے جو حکومت ہے پنجاب کی ان کی پیچھے کیا آزائم تھے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے اپنے مرضی کی بیان دروانا چاہتے ہوں گے یا کچھ کروانا چاہتے ہوں گے بہرحال لیکن افسوسنا بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ فائرنگ کی ہم نے آواز ہم دیکھ رہے تھے یقدم ایک فلیش نیوز آئی آپ بھی تو خیر انکر ہیں اور دیکھ رہے ہوں گے آپ بھی چینلز کے اور میں بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو یقدم آیا کہ بھی فائرنگ ہو گئی ابھی یہ ختم ہوا تھا تو شیری مزاری کا پہلا بیان آگیا نہیں اس کے بعد فواد چودری کا بیان آیا اس کے بعد اسد عمر کے بیان کے آیا کہ اس کے پیچھے رانہ سناولہ ہے اور یہ جو واردات کروائی ہے یہ اس میں فضیر اعظم اور اور کچھ اور لوگ شامل وہ کچھ لوگ اور کون ہیں وہ آرمی کی طرف اشارہ تھا بہرحال پھر انہوں نے فواد چودری نے اس کے بعد کہا کہ اقصایا لوگوں کو اپنے کارکنوں کے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملے کریں اور وہ توڑ پھڑ کریں اب یہ تمام تشدد کی طرف معاملہ جا رہا تھا اور ابھی تک تو ملزم کا بیان ہی سامنے نہیں آیا وہ ایک گھنٹے کے بعد اس کا پھر بیان سامنے آیا ہر آدمی پریشان تھا پریشان بھی کہ بھی وہ ورڈ بھی تھا کنسرن بھی تھا کہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے پیچھے آزائم کیا تھے ملزم نے عمران خان کو ٹارگٹ کیوں کیا تھا اور اگرچہ اس کے بعد پھر کچھ چیزیں وضاحتیں ہو گئیں اس کے بعد لیکن اس سے بڑی چیزیں ہمیں ایک مسائل بھی پیدا ہوئے لیکن ان کا بیتابی اور ان کا پینک ہونا اور یقدم ایسے بات کرنا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ تو ایک اسی موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ بغیر تفتیش کے بغیر تحقیق کے ایک سنسیبل آدمی کس طرح کسی کو اعظام ٹھہرا سکتا ہے اور ابھی تو تحقیق بھی سامنے نہیں آئی تھی ابھی ملزم کا بیان بھی نہیں آئی تھا تو انہوں نے رانہ سناولہ اور باقی لوگوں کو مدر اعظام ٹھہرانا شروع کر دیا اس کے بعد عمران خان صاحب کو وہاں سے تحصیل ہیڈکوارٹر وزیر آباد جو پانچ کلومیٹر وہاں سے دور تھا وہاں لے جانے کی بجائے وہ شوکت خانم لے کے آئے شوکت خانم ایک لیجیہ اسپتال ہے وہاں ایم ایل سی جو ہے وہ جو میڈیکل سرڈیفکیٹ اس کو ایک نالج عدالتیں نہیں کرتی اس کی کانونی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ اس نے جو ہے وہ تحصیل اسپتال سے ہی ہونا چاہیے تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے پسر پردہ جو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ایک بے پناہ حیجان اور بے پناہ مجھے ایک ایسی صورتحال لدر آ رہی ہے جس میں جس طرح کہتے ہیں نا کوئی چیز کی پینک ہو جانا یہ کوئی مجھے ایسی صورتحال لدر آ رہی ہے اب یہ آہستہ آہستہ آج ابھی تھوڑی در پہلے وزیراعظم نے بھی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے اوپر جی ایڈی بنانے کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم جی ایڈی بناتے ہیں باقی چیزیں کرتے ہیں صورتحال انبسٹگیشن انکوائریز پوری کرتے ہیں لیکن انکوائریز کی اوپر جاہ رہی ہے تو تصریب نہیں کریں گے اور عمران خواہ صاحب نے کہا جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ جی میں ان کو چھوڑوں گا نہیں اور میں جو ہے اللہ تعالی مجد بارہ زندگی دی ہے تو یہ ہے کہ یہ ایگریشن کی طرف جو معاملہ چل رہا تھا اس میں مزید ایگریشن آئی ہے میں نے یہ دیکھ رہا تھا حاشمی صاحب اس میں دیکھئے دو پہلو اور بھی ہیں جیسے کہ رانہ صلی اللہ صاحب کے اوپر بات کی گئی اور یہ الزامات فوراں آئید کیے گئی لیکن اس میں وہ یہ ریزن دیتے ہیں کہ ان کے سابقہ جو پچھلے تین چٹھ دن کے بیانات ہیں کہ آج ہے میں ان کو باندھوں گا میں ان کو ماروں گا اور اس طرح کے جو ان کے ایک ایگریشن سے بیان ہیں ظاہر ہے یہ سیاسی بیانات تو دیے جاتے ہیں ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے اپنی سائٹ سے تو وہ تو اس کو جو ہے ایک بیس بنا کے آگے آرگومنٹ جنریٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر ایک اور معاملہ بھی ہے اسلام آباد کی اطلاعات کے مطابق ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر اس واقعے کے بعد ایک سرپرائز کی کیفیت ہے کہ اسلام آباد کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایسا کو معاملہ ہونے والا ہے جبکہ پنجاب پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم نے لانگ مارچ کے جو انتظامی ہے اس کو تھریٹ الیٹ دے دیا تھا جبکہ اسلام آباد اس سے جو ہے وہ نواقف ہے اور اسلام آباد حکومت میں جیسے جی ایٹی بنانے کا وزیر اطلاع نے اعلان کیا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہتے ہیں کہ پوسٹ یہ دیکھیں یہ پنجاب کی حکومت کس کے پاس ہے تاریخ انصاف کے پاس ہے یہ تو ایک پپٹ ہے نا چوزری پرویزر ایس صاحب تو پپٹ ہے ٹوٹل انہی کے پاس حکومت فیصلے عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں تو یہ معاملات میں لان آرڈل سیٹویشن کو مینٹین کرنا ریسٹور کرنا وہ تاریخ انصاف کا کام ہے نہ کہ مسلم لیگ نون کو کہیں یا پی ڈی ایم کو کھا جائے اور دوسری جو سب سے بڑی اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ خیال تھا کہ جیسے ہی میں لانگ مارچ کا آغاز کروں گا اس کے بعد میرے معاملات شروع ہو جائیں گے اور انہوں نے بیک ڈوڈ ڈیپلومیسی اور پھر کچھ اور چینلز کے ذریعے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی وہ چینل جو تھے وہاں سے اسٹیبلشمنٹ نے جب وہ جنرل ردیم انجب صاحب نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل افتخار صاحب کی جو پریس کانفرنس آئی اس پر واضح طور پر ان کا کورا جواب تھا عمران خان صاحب کو جو یقینی عمران خان صاحب جیسے کیلئے تو ایک علاقہ مسئلہ تھا اس کے بعد فیصل وڑا کا ایک پریس کانفرنس آگئی اور یہ میں ابھی آپ کو اہمیت کی حامل ایک بات بتا دوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے میری فیصل وڑا صاحب سے بات ہوئی انہوں نے کچھ بڑی اہم انکشافات کیے ہیں مجھ اور بلکہ تفصیلی میرے ایک دوست کی بات ہوئی میری تو سلام دعا ہوئی تو انہوں نے میرے دوست سے بات کی اور آپ کل یا پرسو ایک ایسا بیان آنے والا ہے جس میں وہ آنے والے وقت کا حالانکہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا یہ کھونی مارچ ہے بڑی لاشیں گریں گی اور لاشیں چال گر چکی ہیں اس وقت درجن و زخمی ہو چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس میں لاشیں مزید گریں گی اب کیا صورتحال بننے والی ہے اس کا اعلان بڑی جلدی فیصل وڑا کرنے والے ہیں فیصل وڑا نے کچھ ایسی باتیں کر دی ہیں جو میں ابھی تو آپ کو اس کے سامنے ابھی وہ بات میں نہیں کروں گا لیکن اس کو آپ خاطر جمع رکھیے وہ بڑے اہم انکشافات ہیں جو فیصل وڑا نے کرنے ہیں ابھی تو ناظرین نے آپ نے دیکھا یہاں پر آج ہم نے جس حوالے سے جو انسیلنٹ ہوا ہے پنجاب کے اندر اور پنجاب میں ایڈمنسٹریشن بھی پی ٹی آئی کی اپنی ہے تو ان کے اوپر لازمی طور پر پی ٹی آئی خود بھی انکوائری کروانا چاہیے گی وزیراعظم پاکستان شباچ شریف صاحب نے بھی اس کے اوپر جی ایٹی بنانے کا اعلان کیا ہے اور عدالت کے اندر بھی جانے کے بیانات آ رہے ہیں اسلامباد سے اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی عدالت جانا چاہتی ہے اس ایشو کے اوپر اور ادھر سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حکومت بھی عدالت میں جا کے لانگ مارچ کے اگینسٹ جو ہے آرڈر لینا چاہ رہی ہے یہ خونین قلاب کی طرف معاملہ بڑھتا جا رہا ہے قتل و غارت کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے تو اب اس کے اوپر آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے اور اس کو اوپر بات کریں گے حاشمی صاحب سے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ دس ہزار لوگ آئیں اور دو لاکھ لوگ کو جرخ مال اپنا بنا لے اور ان کے دو وقلہ نے ہمیں بیٹرے کیا دو خادیا ایک تاریخ انصاف کی اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں عمران خان صاحب جو توقع کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑا امام کا جمع غفیر یہاں سے نکلے گا اور لوگ ویلکم کہیں گے لوگوں نے عظم دلچسپی نظر آ رہی ہے کاموکی سے لاہور کے لوگ جو تھے وہ ساتھ تھے وہ دس سے بارہ ہزار لوگ تھے کاموکی تک گئے اس کے بعد واپس آنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے امرجنسی میں یہ کیا آپ کو امرجن انکشاف کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے داتا دربار سے نو سو بندہ آٹھ سے نو سو بندہ ٹھیکے پہ لیا ہے دو ہزار روز پر اور وہ ان کو لے گیا گیا اب وہ صبح جب عمران خان صاحب پہنچتے ہیں وہ پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں اور جب عمران خان صاحب واپس آتے ہیں تو وہاں سے واپس آکے در دربار بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو لے گانے والے ایک باٹ صاحب ہیں جو یہاں سے وہ لے کر جاتے ہیں تو وہ بقاعدہ انہوں نے ایک ٹھیکہ کیا ہوا ہے اور وہ داتا دربار سے بندے لے کر جاتے ہیں اور بھی موسنی فلاقوں سے یہ تو میں ایک بات کر رہا ہوں لیکن اس وقت بھی آج کے بھی پروگرم میں جہاں یہ گولی چلی تو اس وقت پانچ سے چار سے پانچ ہزار لوگ تھے اس سے زیادہ نہیں تھے اور وہ بھی یہ تھا کہ وہاں مقامی جو قیادت تھی جنہوں نے ایم پی ایس کے لیکشن لڑنا ہے ایم ایس کے لیکشن کا ٹیسٹ کرنا ہے ان کی فالوینگ بھی ہوتی ہے ان کی سپورٹرز بھی ہوتے ہیں وہ لوگ آ جاتے ہیں اس کے بعد لوگ کل ہاں وہ آ جاتے ہیں لیکن ایک جو وہ امران خاص صاحب توقع کر رہے تھے کہ ایک لاکھوں کا مجمع ہوگا اور اس لاکھوں کے مجمع میں وہ اسلام بات جب پہنچیں گے تو لرزہ بارا اندام ہوگا اسٹیبلشمنٹ بھی عدلیہ بھی حکومت کے تو پاؤں ہی نہیں ہوں گے اور میں جو چاہوں گا کر لوں گا ایسا پھر نہیں ہوا اور ان کی ناکامی کے بیاد سے مایوسی جو ہے وہ پھر ان کے لہجے میں رد عمل ان کا اگریشن کی طرف جانا چلا اب میں سمجھتا ہوں کہ آج کا حملہ کچھ لوگ تو جو لوگ ہیں وہ دل جلے تو کہہ رہے ہیں کہ امران خاص صاحب کے خود یہ منصوب ہے میں تو یہ نہیں کہتا لیکن لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ حملہ تحریک انصاف اور امران خان کو آکسیجن کا کام دے گیا ایک دوبارہ زندگی دے گیا ہے اور اب اگر وہ اسد عمر کا بھی پہلے کا بیان تھا کہ اگر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ تین بندے اپنے عدو سے معذول ہو جائے استیفہ دے دیں اوہ دروائز عوامی احتجاج بڑا شدید ہوگا تو اس کا مقصد ہے کہ ان دوبارہ احتجاج کرنے کا انہوں نے کال دے نہیں ہے اور یہ پھر ایک ٹائم ان کو پرلڈ مل جائے گا اس کے لئے لیکن اب دیکھیں یہ ایک علمیہ ہے کہ اس میں لاشیں گری ایک اور بات ہے کہ پسٹل ایک تھا جو اس لوید نے جس پہ فیر کیا لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی فیرنگ ہوئی ہے وہ جو چھرے لگے ہیں لوگوں کو وہ پسٹل کسے وہ تیس بور کا معذر تھا تیس بور سے ایک گولی نکلتی ہے اس میں چھرے نہیں نکلا کرتے تو اس کا مقصد ہے کچھ اور معاملہ بھی ہے اس کے ساتھ پہلا انکوائریز ہوگی اور اس کے بعد کچھ عوامل کچھ چیزیں ہمیں سامنے آئے گی جی بہت شکریہ آشمی صاحب آپ کے آنے کا تشریف آوری کا وقت کا تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج اس کے اوپر ایک کنکلوجن دیا گیا آپ کے سامنے پوائنٹ اف یو رکھا گیا تو ایک بات یہاں پر ہم وضاعت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام سب سے پہلے پاکستان یہ کسی سیاسی پارٹی کی حمایت میں یا مخالفت میں نہیں ہوتا ہم حقائقی بنیاد پر ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہمارا مقصد رہتا ہے پیش نظر وہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان اور اس کے متعلق آئیدارے جو حفاظت کے زامن ہیں ریاست کے لیے ان کو ایک جائز طریقے سے ڈیفینڈ کیا جائے ان کے اوپر الزام تراشیاں اور ان کے اوپر لگائے گے وہ دشنام اندازی کہ جس کی وجہ سے ان اداروں کے اوپر کوئی سوالیاں نشان آئے ریاست پاکستان کے اوپر کوئی سوالیاں نشان آئے ہمارے ایسٹس کے اوپر کوئی سوالیاں نشان کھڑا ہو ان کو یہاں پر جو ہے وزات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو یہ ہمارا موقف ہے آپ لوگ کے سامنے رکھ دیا ہے ہمیں لازمی طور پر اپنی رائے سے اگاہ کریں اور ہمیں کومنٹس میں بتائیں ہمیں ای میل کریں نیچے ہمارے ایڈرسز آ رہے ہیں آپ یہاں پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور لازمی اپنے رائے سے ہمیں اگاہ کیجئے اگلے پروگرام تک کے لئے بہت شکریہ پاکستان زندہ بہت شکریہ